موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم امباد ناظرین آپ سبی کا استقبال ہے پروگرام سلسلے عشر مبشرہ میں ناظرین اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ان کے زندگی اور ان کے آمال کے حوالے سے کچھ باتیں ہاں فضلات کے سامنے رکھی گئی تھی بنیادی طور پر یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ جس میعار اور جس کولٹی کا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں تھا ایسا ایمان روح زمین پر کسی اور کے دل میں نہیں دیکھا گیا ناظرین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے کہ خیر کے ہر میدان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیش پیش نظر آتے ہیں خیر کے ہر میدان میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ کسی کا دل نماز میں زیادہ لگتا ہے کسی کا دل صدقات و خیرات میں زیادہ لگتا ہے کسی کا دل روزے میں زیادہ لگتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ خیر کے میدان میں لوگ بٹے نظر آتے ہیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا کمال یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کی خوبی یہ تھی کہ خیر کے ہر میدان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حصے داری تھی صحیح مسلم کا ایک مشہور واقعہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے سوال کیا میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ تم میں کون ایسا ہے جو آج روزے سے ہے ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا کہ میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ تم میں کون ایسا ہے جس نے آج کسی غریب کی مدد کی سارے لوگ خاموش ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کے نبی نے تیسرا سوال کیا ذرا یہ بتاؤ کون ایسا ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کے نبی نے چوتھا سوال کیا ذرا یہ بتاؤ کون ایسا ہے جو کسی جنازے کی پیچھے چلا ہو ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک دن میں یہ چار عامال جس کے یہاں جمع ہو جائیں جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جنت میں آٹھ دروازے ہوں گے باب الرعیان ہوگا جس کا دل روزے میں زیادہ لگے گا وہ باب الرعیان سے جائے گا باب الجہاد ہوگا جس کا دل جہاد میں زیادہ لگے گا وہ باب الجہاد سے جنت میں جائے گا ایک دروازہ باب السلات ہوگا جس کا دل نماز میں زیادہ لگے گا وہ باب السلات سے جنت میں جائے گا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے اور جس کا دل جس میں زیادہ لگے گا اس دروازے سے وہ جنت میں جائے گا ابو بکر نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ذرا یہ بتاؤ کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا کہ اسے جنت کے ہر دروازے سے آواز دیا جائے اور ہر دروازے سے داخلہ نصیب ہو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تم ہو اس لیے کہ ابو بکر کی زندگی میں نماز بھی تھی ابو بکر کی زندگی میں صدقات و خیرات بھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں روزے بھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں خیر کی تمام چیزیں موجود تھی یہی وجہ ہے کل قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز دی جائے گی اور جس دروازے سے وہ جنت میں داخل ہونا چاہیں وہ داخل ہو سکتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر آن و ہر لمحہ اسلام کی خدمت کی مسلمانوں کی خدمت کی جب بھی اللہ کے نبی نے اعلان کیا اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیش پیش رہے اور آپ دیکھیں مکہ کی زندگی میں کتنے غلاموں کو آپ نے اپنی ذاتی خرچ سے خرید کر للہ فلہ آزاد کر دیا جب بھی اللہ کے نبی نے اعلان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ پیش پیش نظر آتے ہیں وہ مشہور واقعہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا مدد کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا کل اساسہ لے کر سارا سامان لاکر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے سامان کا دو حصہ کیا اور ایک حصہ گھر والوں کے لئے چھوڑ دیا اور ایک حصہ اللہ کے نبی کے خدمت میں لائے اس سوچ کے ساتھ کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا لیکن معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا پورا سامان لاکر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر گھر والوں کے لئے کا چھوڑ کر آئے ہو کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں میرے بھائیو یاد رکھئے یہ خرچ کرنے کا تعلق یہ مال سے نہیں ہوتا ہے بلکہ دل کے اس جذبے سے ہوتا ہے کہ یہ آدمی جب خرچ کرنے پر آتا ہے تو مال کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اسلام کی محبت اللہ کی محبت نبی کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے اور وہ جانتا ہے وہ مانتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا یہ مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اور زیادہ بڑھنے والا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہمیشہ جب بھی ضرورت پڑی اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کی ہمیشہ کوشش کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے کہ اس دنیا میں ابو بکر کا مال جتنا میرے کام آیا ہے کسی اور کا نہیں آیا ہے اور آپ یہ بیان فرماتے کہ لوگوں اس روی زمین پر میں نے سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ایک ابو بکر ہیں جن کے احسان کا بدلہ رب العالمین چکائے گا ناظرین کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایسے موقع سے بھی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ آپ کی خدمت کی چاروں طرف سے خطرات سر پر منڈلا رہے تھے اور ایسے خوفناک ماحول اور حالات میں بھی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کا ارادہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ ہیں کبھی ابو بکر آپ کے آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں پھر کبھی آگے چلنے لگتے ہیں پھر کبھی پیچھے آ جاتے ہیں اللہ کے نبی پریشان ہو گئے اور آپ نے کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے کبھی آپ آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو کیا بات ہے ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی جب میں آگے چلتا ہوں میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے کوئی دشمن ہو وہ آپ پر حملہ کر دے اس لیے میں پیچھے آ جاتا ہوں تاکہ اگر وہ حملہ ہو تو سب سے پہلے مجھ پر ہو لیکن اللہ کے نبی جب میں پیچھے آتا ہوں پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کوئی آگے بیٹھا ہو اور آپ پر حملہ کر دے اس لیے آگے آ جاتا ہوں تاکہ اگر حملہ ہو تو سب سے پہلے مجھ پر ہو جب آگے آتا ہوں پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو پیچھے سے حملہ ہو جائے آپ دیکھیں اللہ کے نبی سے محبت دیکھئے اور آپ کے بچاؤں کا جذبہ دیکھئے اور اللہ کے نبی پر فدائیت کا یہ شوق اور یہ جذبہ دیکھیں میرے بھائیو یہ ہمارے صحابہ کس طرح اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے اور آپ پر مر مٹنے کا کیسا جذبہ تھا کہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی کی جان کی حفاظت کی کوشش کیا کرتے تھے اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی جان کا خیال رکھتے تھے میرے بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آپ کو علی الفضل کہا یعنی فضل والا بزرگ شخصیت آپ سوچیں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ بزرگ شخصیت قرار دے علی الفضل کہ دے تو اس کے کردار اس کے اخلاق کے بارے میں کون شک کر سکتا ہے دراصل اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا تو ان الزام لگانے والوں میں مستہ بن اساسہ کا بھی نام آتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ ذات بھائی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ شخص جس کی کفالت میں کر رہا ہوں جس کے خرچ کو میں برداشت کر رہا ہوں وہی میرے گھر میں آگ لگا رہا چراغ پا ہو گئے گسے میں آگئے اور قسم کھالی واللہ لا انفق ولا مستہ شیعن ابدا ابدا ما قال لی عائشہ کہ اللہ کی قسم آج کے بعد سے مستہ بن اساسہ پر کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا اس لیے کہ اس نے میری بیٹی عائشہ کے تعلق سے بہت بڑی بات کہہ ڈالی اللہ تعالیٰ نے فوراں آیت نازل فرمائی جو اللہ والے ہیں جو تقویٰ والے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں ان کا یہ شعار نہیں ہے کیا تمہاری یہ خواہش نہیں ہوتی کیا تمہاری یہ چاہت نہیں ہوتی کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تم سے کوئی گلتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے تم معاف کر دو میرے بھائیوں گسے کی حالت میں ہیں چراغ پاں ہیں قسم کھالی اللہ نے آیت نازل فرمائی فوراں عمل کرنے کے لئے تیار ہو گئے یہ ہمارے صحابہ تھے یہ ہمارے صحابہ تھے کہ جس بھی حالت میں ہوں جس بھی کنڈیشن میں ہوں اللہ کا کوئی حکم آ گیا امام کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آ گیا فوراں عمل کرنے کے لئے تیار ہو جاتے اپنی مرضی اپنی خواہش اور اپنی انا کو ایک طرف رب کی مرضی اور رب کے فرمان پر نشاور ہو جانے کے لئے تیار ہو جاتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ مثال اپنے سامنے ہم سب رکھیں اور اپنا محاسبہ کریں دیکھیں کتنے معاملات آتے ہیں اللہ کے نبی کی چاہت دم توڑ دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور رب العالمین کی منشاہ دم توڑ دیتی ہے وہی ہوتا ہے جو ہم سب چاہتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضی یہ ہے اللہ تعالی سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جہاں پر رب کا فرمان آ جائے جہاں پر نبی کی تعلیم آ جائے فوراً عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان کا تذکرہ کیا اور فضل والا بزرگ شخصیت کہا ناظرین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی جب آخری ایام میں اپنی وفات کے اشارے دینے لگے تو سب سے پہلے ان اشاروں کو اگر کسی نے سمجھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر بیان فرمایا کہ یہ ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے یا تو وہ دنیا لے لے یا آخرت لے لے تو اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دی اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زاروں کے تار رونے لگے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سارے صحابہ پریشان ہیں کی کیا بات ہے اللہ کے نبی نے ایک عام بات ذکر کی ایک معمولی بات ذکر کی رونے کی کیا بات ہے در حقیقت اللہ کے نبی کا اشارہ کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سمجھ گئے اور سمجھ کر رونے لگے در حقیقت یہاں اشارہ موجود یہ تھا کہ وہ بندہ اللہ کے نبی تھے اللہ کے نبی کو اللہ نے اختیار دیا تھا تو اللہ کے نبی نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دی تو اشارہ موجود تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان سے جانے والے ہیں ناظرین تاریخی روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کی وفات کے اشارے سن کر زاروں کتار رونے لگے وہی ابو بکر صدی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آہو بکا کی آواز آنے لگی پورا مدینہ صحابہ کی نگاہوں میں تاریخ ہو گیا اور فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو اتنی بڑی مصیبت اور اتنا بڑا گم ہم پر ٹوٹ پڑا کہ اگر اتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا گم دن کے اجالے پر ٹوٹتا تو دن کا اجالہ رات کی تاریخوی میں تبدیل ہو جاتا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تو پورا مدینہ روشن ہو گیا مدینہ کی گلیاں روشن ہو گئی لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو پورا مدینہ ہماری نگاہوں میں تاریخ ہو گیا صحابہ کے لیے اتنا بڑا گم اتنا بڑا ٹینشن اور اتنی بڑی مصیبت تھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے چاروں طرف کوہرام مچا ہوا تھا حد تو یہ ہے کہ عمر بن خطاب جیسا بہادر انسان اپنے آساب پر کابو کھو بیٹھا اور تلوار نکال لی اور کہا اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا ایسے موقعے سے اس امت کو کسی نے سہارا دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی کی وفات کے اشارے سن کر زارو کتار رونے لگے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جو رقیق القلب تھے بہت زیادہ کمزور دل والے تھے بہت جلدی ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب عملی طور پر اللہ کے نبی کا انتقال ہوا سارے صحابہ پریشان تھے نڈھال تھے گم سے چور چور تھے ایسے موقعے سے اگر اس امت کو کسی نے سہارا دیا کسی نے کاندھا دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آج اگر ابو بکر بھی رو پڑا تو اس امت کا کیا ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آج اگر ابو بکر اپنے آساب پر قابون نہ لا سکا وہ رو پڑا تو اس امت کو سہارا کون دے گا میرے بھائیو یہاں پر یہ مسئلہ میں ذکر کرتا چنوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ اختلاف کیا جاتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پردہ کر گئے دیکھیں آپ الفاظ جو بھی استعمال کریں اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا یا آپ پردہ کر گئے یا آپ دنیا سے کوچ گئے آپ جو کہنا چاہے کہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی اب ہمارے درمیان نہیں رہے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کی روح ان کے جسم سے جدا ہو گئی اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کو بعض صحابہ نے غسل دیا اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کی قبر خودی گئی آپ کو قبر میں اتارا گیا اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دفن کیا اس بات کو ماننا پڑے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا اختلاف کس بات کا آپ الفاظ جو بھی استعمال کر لیں یہ ایک حقیقت ہے ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی اب ہمارے درمیان نہیں رہے انتقال کسے کہتے ہیں انتقال یہی نہ کہ آدمی کی روح اس کے جسم سے نکل جائے آدمی کی روح اس کے جسم سے نکل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی گویا کہ یہ آپ کا انتقال ہو گیا آپ ہمارے درمیان نہیں ہیں اب آپ الفاظ جو بھی استعمال کریں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال کہنا یا آپ کی وفات کہنا یہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افا اماتا اگر آپ مر جائیں آپ کا انتقال ہو جائے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من کانا یعبد محمد فإن محمد قد مات آپ نے مات کا لب استعمال کیا یعنی انتقال فرما جائے مر جائے موت واقع ہو جائے تو دیکھیں یہ کوئی گستاخی نہیں ہے آپ الفاظ جو بھی استعمال کرنا چاہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے اسے ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہیں ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کے اجمع کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام بنائے گیا اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کسی کا بھی اختلاف نہ تھا اور اختلاف کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ اشارہ دے رکھا تھا کہ میرے بعد اگر مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دے رکھا تھا کہ علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ میری سنت کو لازم پکڑو میرے طریقے کو لازم پکڑو اور میرے طریقے کے ساتھ ساتھ خلفاء کے طریقے کو لازم پکڑو خلفاء کی پہربی کرو اور آپ نے یہ صفت بھی بیان کی کہ راشدین وہ راست باز ہوں گے وہ حق گو ہوں گے آپ نے یہ صفت بھی بیان فرمائی گویا کہ آپ نے یہ اشارہ دیا کہ میرے بعد خلفہ آنے والے ہیں میرے بعد خلفہ آنے والے ہیں اور بعض روایت میں آپ نے سراحت کر دی آپ نے بیان فرمایا کہ اقتدو باللدین من بعد ابو بکر و عمر کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدہ کی جائے اور اسی طریقے سے وہ مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک بڑی خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئیں اپنا میراز کا مسئلہ لے کر تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اگلے سال آنا اور اگر میں نہیں رہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنا وہ تمہیں تمہارا حق دلائیں گے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرے جانے کے بعد اگر میری ذمہ داری کو کوئی ادا کرے گا میرے جانے کے بعد اس فریضے کو اگر کوئی انجام دے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے وہ مشہور واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرضو الموت میں مبتلا تھے آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا لوگوں جاؤ ابو بکر کو کہو لوگوں کی امامت فرمائے لوگوں کو نماز پڑھائیں در حقیقت یہاں یہ اشارہ مطلوب تھا کہ میرے جانے کے بعد اس امت کی اگر کوئی امامت کرے گا اور لوگوں کو نماز پڑھائے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے یہاں پر یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں کی امامت کرنا لوگوں کو نماز پڑھانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک بہت بڑا کام ہے وہ امام ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کی امامت فرمایا کرتے تھے آج ہمارے یہاں جسے چاہا جاتا ہے امام بنا دیا جاتا ہے یہ امامت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ امامت کا منصب بہت بڑا منصب ہے ہر قصو ناکس کو جسے چاہے امام نہیں بنایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ابو دعوت کے اندر ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ تھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی امامت فرمائی لوگوں کو نماز پڑھا دیا اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات نہ تو اللہ کو منظور ہے نہ تو مسلمانوں کو منظور ہے کیا اس لیے کہ نوز باللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی امامت میں لوگوں کی نماز نہ ہوئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کی پیچھے اگر نماز نہ ہو تو کس کے پیچھے ہوگی در حقیقت یہ اشارہ مقصود تھا یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ میرے جانے کے بعد اگر لوگوں کو کوئی امامت کرے گا نماز پڑھائے گا اور میری ذمہ داری کو ادا کرے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تمام لوگوں کے اتفاق کے ساتھ تمام لوگوں کے اجمع کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روحے زمین سے چلے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا مسلمانوں کا امام بنایا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بہادری اور جس عزم اور جس حوصلے کے ساتھ مسلمانوں کی خدمت کی اسلام کی خدمت کی وہ قابل ستائش ہے ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت کہیں پر ختم ہوتا ہے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی